اب یہ بات تقریباً تیہ ہو گئی ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی کی کوئی امکان موجود نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ اس وقت جو حکومت کے جو ریونیو کے ریسورسز ہیں حکومت کے جو پیشے کمانے کا ذریعہ ہے وہ صرف تین چیزیں ہیں وہ بجلی کے اوپر ٹیکس ہے وہ تیل کے اوپر ٹیکس ہے اور وہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس ہے یہ تین بنیادی ٹیکس ہیں اس وقت جو پاکستان کو چلا رہے ہیں اور کل بھی جو آ رہا ہے کہ ایف پی آر جو ہے جی اس کا بڑا ریکارڈ پیسہ بنایا ہے وہ ان تین چیزوں سے بنایا ہے باقی تو آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں سنت بند ہو گئی ہے پاکستان کا ایکسپورٹ کا بڑا گرک ہو گیا ہے پاکستان میں اس وقت معیشت جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہے اور حکومت پیسے بنا رہی ہے صرف تین چیزوں کے اوپر تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا کے تیل پر ٹیکس لگا کے اور اس لئے یہ تینوں کے اوپر انہوں نے کام کرنے کا ان کا کوئی ارادہ جو ہے وہ نہیں ہے اور جو صورتحال ہے اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کی انکومپیٹنس ہے اور اپوزیشن کی سب سے بڑی انکومپیٹنس یہ ہے خامی یہ ہے کہ آج سات مہینے کے بعد بھی اپوزیشن کی جماعتیں علیدہ علیدہ اعتجاج فرماری ہیں اب جماعت اسلامی جو ہے آپ ان سے دیکھیں کہ آپ نے کراچی میں کتنے زیادہ اعتجاج کی ہیں آپ کو کیا کامیابی ملی وہاں پہ جب تک اتحاد نہیں ہوگا جب تک الائنس نہیں ہوگا اپوزیشن جماعتوں کا حکومت کو ایک پری رن ملتا رہے گا پچیس لوگ جو ہیں وہ مسنگ پرسن ہیں طریقہ انصاف کے کسی کو پروائی نہیں ہے لگتا ہے کہ بس جزنس ہیز یوزل چل رہا ہے کوئی پرابلم ہی نہیں سپریم کورٹ کے سامنے گئے نہیں سپریم کورٹ کے سامنے اعتجاج نہیں ہوا دوسرا خود تحریک انصاف کے اندر سے الیمنٹس ہیں جو اس وقت حکومت کے ساتھ مل کے عدلیہ کے خلاف ساتھ سے کر رہے ہیں جسٹس آلیہ نیلم کے خلاف جو پریٹیشن گئی ہے حامد خان گروپ کی جو لوگ یہاں دوست ہیں جو کوٹ رپورٹ کرتے ہیں جو کوٹس کو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنی بڑی سازش ہے لاہور ہائی کورٹ کو کمزور کرنے کی کیونکہ وہاں پہ ایک ایسی چیز جسٹس بیٹھی ہے جو ڈکٹیشن پہ کام نہیں کر رہے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے وہ پریٹیشن فائل کر دی گئی بجائے اس کے کہ ایک کہتے ہیں کہ جو ججز جن پہ الیگیشن آئے ہیں وہ آپ اپنے اوتوں سے ہڑ جائیں الٹا چیف جسٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے پریٹیشن دائر کر دی ہے اس کے ساتھ جو سپریم کورٹ کے ججز جو دلیر ججز ان کے خلاف ساتھ سے ہو رہی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس وقت جو ہے وہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اور پھر ایک اوورال جو سیچوئیشن ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک عوام کی رائے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھ رہی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی اس وقت ہمارے ہمسائے کے اندر اسرائیل نے ہانیہ صاحب کو شہید کر دیا اور پاکستان کے اوپر دنیا میں پاکستان کو کوئی کسی نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایمیہ زندی چائنہ نے اسرائیل کے معاملے کے اوپر کانفرنس بلائی دس ملکوں کو بلائیا پاکستان کو زحمت نہیں دی گئی سعودی عربیہ نے پانچ اسلامی ملکوں کی کانفرنس کی شہباز شریف کو کسی نے پوچھا نہیں سات مہینے ہو گئے ہیں کسی یورپی یونین لیڈرز نے فون نہیں کیا ہمارے وزیراعظم کو یوکے کے پرائم منسٹر نے امریکہ کا تو چھوڑی دیں پاکستان دنیا میں تنہا ہے اور اس وقت جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی اس کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے اور بدقسمتی سے اپوزیشن بھی الائنس نہ بنانے کی وجہ سے ستر بطر ہے تو پاکستان کا اس وقت سیاسی جو ایک مستقبل ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ سیچویشن آگے حل کیسے ہو بڑا